السلام علیکم دوستو اگر آپ کی کوئی help کرے یعنی کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو کافی زیادہ پسند آئے اور آگے سے آپ اس کا شکری ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انگلیش میں ہمیں ایک فریز کا بار بار استعمال کر رہے ہوتے ہیں Thank you Thank you Thank you تو یہ والا فریز use کر کے کیا آپ boring نہیں ہو جاتے دوستو اس لیے میں آپ کی اس boring کو دور کرنے والا ہوں اور آپ کو سکھانے والا ہوں بیس مختلف طریقے Can you imagine دوستو اگر آپ بیس مختلف طریقے سیکھ رہتے ہیں Thank you تو آپ کی انگلیش کتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی دوستو Thank you کا استعمال اب بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اس لیے میں آپ کے لیے مزید جو interesting ways ہیں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں آپ نے اس کو لازمی سیکھنا ہے اور اپنی انگلیش speaking میں ان فریزز میں سے یا آپ ان تمام فریزز کو آپ adopt کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے انگلیش بہتر ہو جائے دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ یوں ہی لگتار انگلیش ہی ترانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گیا لنک سے بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو ہمارے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس سب سے پہلا طریقہ آ جاتا ہے کسی کا شکری ادا کرنے کے لیے I'm so grateful I'm so grateful میں آپ کا شکر گزار ہوں تو سو امیجن کریں آپ کے دوست نے آپ کی help کی ہے آپ کے پاس پیٹرول نہیں تھا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دوست ہو یعنی کوئی بھی ہو اس نے آپ کی help کی ہو آپ کو پیٹرول پروائیڈ کیا ہو تو آگے سے آپ اس کو کیا کہتے ہیں thank you کے بجائے آپ نے یہ کہنا I'm so grateful کہ آپ نے میری مدد کی تو جب بھی آپ کی کوئی مدد کرے آپ نے thank you نہیں بولنا آپ نے thank you کی جگہ پہ آپ نے یہ بیوٹیفل سا فریز بولنا ہے I'm so grateful I'm so grateful میں آپ کا شکر گزار ہوں نمبر دو پہ ہمارے پاس دوستو سینٹینس آ جاتا ہے I appreciate it یہ بھی بہت پیارا طریقہ ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں thank you کی جگہ پر کسی نے اگر آپ کے لیے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کو اچھا لگا تو اس کے آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ thank you بولنا چاہتے ہیں تو آپ thank you نہ بولیں بلکہ آپ بولیں I appreciate it I appreciate it دوستو نمبر 3 پہ ہمارے پاس سینٹینس آ جاتا ہے جسے آپ thank you کے جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں I'm very thankful I am very thankful میں بہت شکر گزار ہوں I'm very thankful تو آپ نے thank you نہیں بولنا بلکہ آپ نے کیا بولنا ہے I am very thankful ٹھیک ہے نمبر 4 پہ دوستو ہمارے پاس سینٹینس آ گیا You're great دوستو فرض کریں آپ کی کسی نے مدد کی ہے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو مشکل وقت میں آپ کو پیسے دے دیئے تو آپ اس کا thank you بولنا چاہتے ہیں آپ کیسے بولیں گے آپ thank you نہ بولیں کچھ اچھے والا phrase use کریں آپ بولیں You're great You're great تم اچھے ہو مطلب آپ اس کی اچھائی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی help کی ہے تو یہ indirectly آپ اس کا شکریہ دا کر رہے ہیں کہ آپ اچھے ہو آپ نے میری مدد کی ٹھیک ہے نمبر 5 پہ ہمارے پاس آ گیا جی You are a dear You are a dear تم بہت پیارے ہو یعنی آپ نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہو کسی کے لیے تو وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے You're a dear تم بہت پیارے ہو یعنی thank you very much نمبر 6 پہ ہمارے پاس sentence ہے I owe you one اس کو کیسے بولنا ہے I owe you one یہ مجھ پہ ادار رہا دوستو فرض کریں کہ آپ کہیں travel کر رہے ہیں اور travel کرتے ہوئے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے کسی سے مانگ لیے ٹھیک ہے تو آگے والے شخص نے آپ کی مدد کر دی آپ اس کا thank you بولنا چاہتے ہیں آپ کیسے بولیں گے I owe you one یہ مجھ پہ ادار رہا I owe you one کوئی بھی چیز جو آپ پہ ادار رہے یعنی کسی نے آپ کے لیے فیور کیا اور آپ یہ کہتے ہیں یہ مجھ پہ ادار رہا next time میں ضرور اس کا آپ کو pay کروں گا واپس ٹھیک ہے تو آپ نے thank you نہیں بولنا بلکہ آپ نے کہنا ہے I owe you one you are an angel یہ والے سنٹینس تو بہت کلے رہا ہے مشکل وقت میں اگر آپ کی کوئی مدد کر دیتا ہے تو ہم اس شخص کو کیا کہتے ہیں you are like an angel ٹھیک ہے کہ آپ تم تو ایک فرشتے کی طرح ہو you helped me a lot تو جب انسان کی یا کسی بھی شخص کی کوئی مدد ہو جاتی ہے مشکل وقت میں تو اسے angel کا درجہ دیا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم angel ہو تو آپ thank you نہ بولیں بلکہ آپ بولیں you are an angel ٹھیک ہے you are too kind you are too kind تم بہت رحم دل ہو تو بجائے اس کے کہ آپ یہ بولیں thank you آپ یہ والا فریز use کریں you are too kind thanks a bunch اصلا یہ والا جو فریز ہے ہم بہت زیادہ اپنی daily routine میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں informal situation میں کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لئے آپ یہ کہتے ہیں thanks a bunch بہت بہت شکریہ اگر آپ اسے پوچھیں تو میرا یہ والا favorite phrase ہے جسے میں use کرتا ہوں thank you کی جگہ پر thanks a bunch بہت بہت شکریہ you did a lot for me تم نے میرے لئے یہ بہت کچھ کیا ہے so thank you نہ بولیں بلکہ آپ نے کیا بولنا ہے thanks a bunch اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے ایک اور فریز ہمارے پاس ہے thanks a million informal ہے لیکن آپ اسے use کریں thanks a million ہم کہتے ہیں نا اردو میں لاکھوں باہر آپ کا شکریہ ٹھیک ہے تو انگلیش میں آپ اس کو بولیں thanks a million لاکھوں دفعہ آپ کا شکریہ I am in your debt I am in your debt مجھ پہ تمہارا ادھار رہا یعنی میں تمہارے ادھار کے نیچے آ گیا دوستو فرض کریں کہ آپ کے پاس آپ نے کسی کا ادھار چکانا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کوئی آپ کی help آپ کو help کر دیتا ہے تو آپ کا ادھار وہ چکا دیتا ہے تو آپ اس کا thank you اس طرح نہ بولیں نا I am in your debt I am in your debt اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھ پہ تمہارا ادھار رہا جو اس کا صحیح مطلب بنتا ہے جو ہم اسے استعمال کرتے ہیں وہ ہے thank you مطلب ہم اسے thank you کے لئے ہی use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہی بنتا ہے مجھ پہ تمہارا ادھار رہا لیکن ہم نے لفظی معنی کے طرف غور نہیں کرنا ہم نے جو main purpose ہے جس کے لئے use کر رہے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے thank you تو thank you کے جگہ پہ آپ یہ فراز ہی use کریں I am in your debt much obliged بہت beautiful sentence ہے بہت beautiful phrase ہے جیسے ہم use کر سکتے ہیں اپنی daily routine میں thank you کے جگہ پر much obliged بڑا پیارا لگ رہا ہے یہ فراز جسے ہم آپ ہی use کریں and I believe کہ آپ کے انگلیش بھی کافی زیادہ اچھی لگے گی much obliged بہت شکر گزار ہوں thank you نہ بھولیں یہ والا فریز یوز کریں I can't thank you enough I can't thank you enough دوستو یہ والا جو وے ہے ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کسی نے بہت زیادہ ضرورت میں آپ کی مدد کی ہو تو آپ سوچتے ہو کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ نے میرے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو کبھی کبھی ہم ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے آپ کے ایموشنز کنٹرول میں نہیں رہتے تو آپ سوچتے ہو کہ کون سے ایسے ورڈز یوز کروں جس سے آگے والا کا thank you ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہو I can't thank you enough شکریہ کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے تو آپ تب یہ والا جو ہے نا فریز اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے I much appreciate it I appreciate it اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I much appreciate it بہت شکریہ many thanks یہ والا جو فریز ہے نا یہ بھی ہم بہت زیادہ اپنی daily routine میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں thanks کے شور میں many لگا دیں بہت زیادہ شکریہ so many thanks بھی ہم کہتے ہیں many many thanks بھی ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ صرف many thanks کہنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے many thanks بہت شکریہ I am beyond grateful یہ ایک اور interesting طریقہ ہے جسے ہم use کر سکتے ہیں جب ہمارے اوپر emotions زیادہ overcome کر جاتے ہیں غالی با جاتے ہیں آپ سوچتے ہو کہ اس بندے نے بہت زیادہ ضرورت میں میری help کی ہے تو میں اس بندے کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ سوچتے ہو کہ کون سے ایسے الفاظ ہو جن کو میں use کروں کہ آگے والے کا شکریہ دا ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ یہ والے جو فریز ہے جسے آپ use کریں گے I am beyond grateful grateful کا مانا ہوتا ہے شکر گزار ہونا ٹھیک ہے I am beyond grateful اس کا مانا کیا ہے کہ میرے پاس بس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ دا کیسے کروں I am beyond grateful you are the best you are the best آپ بہترین ہو آپ نے میرے لئے یہ کام کیا کوئی بھی اور نہیں کر سکتا تھا you are the best تم بہترین ہو this means thank you I am touched دوستو یہ والا جو طریقہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی نے آپ کو surprise دیا ایسا surprise جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو تو جب آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں آپ خوشی میں آ کر کہتے ہیں I am touched I am touched جیسا کہ I am touched that you called me to ask about my health کوئی اگر اچانک سے آپ کو call کرے آپ کی health کا پوچھنے کے لئے تو آپ کیا ہو جاتے ہیں آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں I am touched تو اسی سیچویشن میں آپ اس والے فریز کے use کریں گے I am touched My gratitude no no bounds My gratitude no no bounds میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں دوستو فرض کریں آپ کی ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ آپ آئی فون لینا چاہتے ہیں اور وہ خواہش کسی نے آپ کے پوری کر دی تو obviously بات آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں لے گا تو آپ اس کا thank you ڈاہ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا بولیں گے My gratitude no no bounds My gratitude no no bounds This means thank you I am so much glad Okay I don't have words to thank you I don't have words to thank you اس طرح کی ہمارے پاس دو اور طریقے آج چکے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جب شکریہ کہنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے دوستو یہ تب ہوتا ہے جب آگے والے نے جب کسی بھی شخص نے آپ کے لیے کو بہت بڑا favor کا کام کیا ہو تو آپ سوچتے ہو کہ میں اس شخص کا شکریہ کیسے ادا کروں آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ٹھیک ہے تو جب آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ اس بندے کا شکریہ ادا کیسے کریں تو آپ بڑی emotional ہو کہ آپ کہتے ہیں I don't have word to thank you شکریہ کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ٹھیک ہے all our friends اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو ریسن یہی پہ مکمل ہوا دوستو آپ سے ملقات ہوتی ہے نیکس کسو لیکچر کے ساتھ till then اللہ حافظ موسیقی